بظاہر ایسا آئے گا کہ جناب وہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑ رہی ہیں تینوں جماعتیں مولانا فضل الرحمن بھی اور بھی باقی یہ جو نو دس گیارہ جماعتوں کا اتحاد ہے کہیں کہیں آپ کو سیٹ ایڈجسمنٹ نظر آئے گی اور یہ کہا جائے گا کہ یہ مقامی ارینجمنٹ ہے لیکن سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف کیمپین بھی چلائیں گی یعنی میں بات کر رہا ہوں پیپس پارٹی کی نون لیگ کی مولانا فضل رحمان کی پی ٹی آئی تو شجر ممنوع ہے نا اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں اس کی تو ابھی آپ بات ہی نہ کریں ابھی تو بات جو لوگ مین پلئیر ہیں اس وقت آہ سسٹم پر جو آہ دعوے دار ہیں کہ ان کا یہ سسٹم ہے اور جو قبضہ جنہوں نے کیا ہوا میں آپ کو ان کی سیاست تاثر دیا جائے گا کہ جماعتیں مخالف ہیں مقامی طور پر ارینجمنٹ ہے لیکن یہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ انتخاب جیتنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کریں گے تاکہ نمبر پورا کر سکے حکومت بنانے کے لیے بلکل ایسے ہی جیسے ابھی منفیسٹو بھی اور ہے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ایک ایک جماعت کہتی ہے میں بھٹو کی وارث ہوں دوسری جماعت کہتی ہے میں انقلابی ہو گیا ہوں مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میں ویسے اسلامی نظام لانا چاہتا ہوں ایک دوسرے کے تینوں یہ ایک دوسرے کے مخالف ایجنڈا منفیسٹو لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملائے ہوا ہے صرف اس لیے اقتدار میں رہیں مال بنائیں تو کیا ہوا وہاں پر ایگریمنٹ ایگریمنٹ یہ ہوا کہ ایک دوسرے کے خلاف کیمپین کریں گے ایک دوسرے کے خلاف تھوڑی بہت گفتگو بھی جاری رکھیں گے کیونکہ جو پیپس پارٹی کا نظریاتی ووٹر ہے میں اب بہت کم رہ گیا لیکن میں اس ووٹر کی بات کرتا ہوں جو بھٹو کی جو فانسی تھی اس کی وجہ سے بھٹو کے ساتھ تھا جو بے نظیر کی شہادت تھی اس کی وجہ سے بے نظیر کے ساتھ تھا ان کی پارٹی کے ساتھ تھا بلاول کو وہ بھٹو خاندان کا وارث سمجھتے تھے تو وہ ان کے ساتھ ہیں نظریاتی لوگ ہیں ایسے ابھی بھی لوگ موجود ہیں وہ لوگ کسی قیمت پہ بھی نون لیگ کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ نواز شریف کا جو ماضی رہا ہے جو کردار رہا ہے جس طرح وہ زیاء الحق کے ساتھ تھے جب بھٹو کو فانسی ہوئی پھر جس طریقے سے بے نظیر کے خلاف کیمپین ہوئی محترمہ کی جو والدہ ہیں ان کی فوٹوز کی کیمپین ہوئی وہ جو نظریاتی ورکر ہے وہ ہے بہت قلیل تعداد میں لیکن وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے نون لیگ کے بندے کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اگر کسی حلقے میں پیوز پارٹی نون لیگ کو ٹکٹ دے دے اپنا تو اس لیے اور اسی طرح نون لیگ کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں نواز شریف کے ساتھ اس وقت سے ہیں جب وہ زیا کے ساتھ ہی تھے وہ نظریاتی طور پر بھٹو کے مخالف لوگ تھے اور جو بھٹو کو فانسی ہوئی تھی اس میں وہ بالکل زیا الحق اور نواز شریف کے ساتھ تھے تعداد ان کی بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بہرحال ایک تعداد موجود ہے تو یہ فیصلہ ہوا کہ اپنی دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اپنا اپنا وجود بھی برقرار رکھیں اور جو اپنے ووٹرز ہیں ان کی توقعات بھی پورا اتریں تو اس کے لیے پاکستانیوں کو دھوکہ دینا بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مخالف جماعتیں ہیں ایک دوسرے کا منفیسٹو یا منچور مختلف ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اس وقت ایک ہی نکتے پر کام ہو رہا ہے کہ بس کسی طرح پی ٹی آئی کو مائنس کر دیں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک مائنس کر دیں اور اپنا ووٹ بینک انٹریکٹ رکھیں پی ٹی آئی ساتھ ہیں ان کو اپنے ساتھ آہ شامل کر لیا جائے تو ان کا خیال ہے کہ اتنا ہمارے پاس ووٹ بینک آ جائے گا اتنے ہمارے پاس میمبرز آ جائیں گے کہ ہم اپنی حکومت بنا سکیں گے تو اب یہ تیہ ہو گیا الیکشن علید علیدہ لڑیں گے ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے اور ایک دوسرے پر الزام بھی لگائیں گے لیکن الیکشن کے فوراں بعد وہ جو آج اتحاد ہوا ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا اور پھر حکومت یہ مل کر بنائیں گے یہ چونہ لگانے کا منصوبہ ہے دیکھیں یہ سب سے بڑی خبر ہے کہ بیسیکلی یہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں جھوٹ تو یہ بولتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے سیاست کر رہے ہیں ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں جھوٹ اپنے لیے کر رہے ہیں اپنی دولت بنانے کے لیے کر رہے ہیں پاکستان میں تو ایک پیسہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ سارے کا سارا جو پیسہ ہے وہ پاکستان سے باہر ہے ملاقاتیں دبائی میں ہو رہی ہیں ملاقاتیں لندن میں ہو رہی ہیں اور حمایت انٹرنیشنل جو مافیا ہے اس کی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسے طریقے سے اگلے پانچ سال ہمیں مل